نامسکار اسلام علیکم ستھرے پانجے جولیلہ میں ہوں جی پریم اٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین کچھ روز قبل اسلام آباد کے ایف نائن پارک میں یعنی جسے فاطمہ جناہ پارک بھی کہا جاتا ہے اس میں ایک خاتون اور ایک مرد گھوم رہے تھے تو دو لوگوں نے ان کو دھمکایا اور پھر اس خاتون کی جبری اس مرد دریق کی اس نے جب کوشش کی اپنے آپ کو بچانے کی اور ان سے درخواست کی کہ مجھے چھوڑ دیں تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو گی تو ہم دوسروں کو بھی بڑھا دیں گے اب پاکستان میں امن امان کی صورت دن با دن گرتی جا رہی ہے مہاں گائی اپنی چوٹ پر پہنچ گئی ہے تیس بتیس فیصد کے حساب سے ملک میں شرامہ گائی یافرہ تیزر ہے آئیم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن اب تک نتیشہ رکھے ثابت نہیں ہوئے اب تک آئیم ایف نے اپنی ہاں نہیں کی ہے باوجود اس کے ایکامات پر پاکستان کی سرکار جو ہے ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے اس کا نام برواد ہو خراب ہو یعنی بجلی کے بھاو بڑھا جائیں گیس مہنگی کر دی جائیں پیٹرول کے بھاو بڑھا جائیں لیکن اس کے باوجود اب تک جو ہے آئیم ایف کی طرف سے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی کہ ان کو یہ جو نائنسی ریویو ہو رہا ہے سیون بلیون ڈالر کے ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسیلیٹی کا کہ وہ ملے گا یا نہیں ملے گا ایسے میں جو ملک کی بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے جو چیئرمین ہے جناب امران خان ان کو تو بس یہی پڑی ہے کہ پھر جلد سے جلد انتخابات ہو جائیں اور ابھی انہوں نے اس لیے یہ اعلان کیا ہے کہ میں جیل بھرو تحریک شروع کروں گا یا جیل بھرو ڈرائیو جسے کہا جاتا ہے اس کے لیے اس نے اپنے جو یوٹیوبرز ہیں ان سے کہا ہے اور شاید اس کی جو ہے اس نے ویب سائٹ بھی بنوالی ہے اور ویب سائٹ پہ جس کو بھی جیل میں جانا ہے تو ویب سائٹ بھی جیل میں نہیں مطلب جس کو جیل میں جانا ہے تو ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اپنی ریجسٹریشن کروائیں اچھا یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پہلے ہی سرکار کئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اندر کر بھی چکی ہے جیسے فواد خان فواد چودری کو عرش کیا تھا ابھی ابھی جیسے پاکستان کے سابق وزیر داخلہ کچھ روز قبل مطلب اس کو شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا تو ایسے میں اچھا پہلے ہی پاکستان کی جیلیں جو ہے وہ ٹیمٹار بھری ہوئی ہے ان میں یعنی جس کی جگہ سو قیدی رکھنے کی ہے تو وہاں پر پہلے ہی دو سو پہ پہنچے ہوئے ہیں پھر اگر یہ جیل بھرو تحریک کو عمل میں لائیں گے تو جو دوسرے لوگ آئیں گے ان کو کہاں رکھا جائے گا اچھا ایسے وقت میں کل دو روز قبل محترمہ مریم نواز جو تازہ تازہ لندن سے واپس آئی ہیں انہوں نے ملتان میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھی عمران خان کی اس جیل بھرو تحریک کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس تحریک کی ابتدار زمان پارک سے ہو یعنی اس تحریک کے پہلے جو گرفتار ہونے والے ہوں وہ جناب عمران خان خود ہو ابھی اس کے بارے میں عمران خان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا ناظرین کل عمران خان نے پریس پیپل سے خطاب کیا مطلب پریس کنفرٹس کہہ سکتے ہیں لیکن ان کی تو ایسے ہر روز ایک نہ ایک پریس کنفرٹس ہوئی جاتی ہے اس کے پاس جاتے ہیں زمان پارک میں اور پھر وہ کچھ نہ کچھ بائٹس ان کو دے ہی دیتے ہیں تو کل انہوں نے پھر سے یہ الزام لگایا نون لی کے اوپر اور نواز شریف کے اوپر کہ نواز شریف کے ساتھ یا نواز شریف نے جنرل باجوازو کے پہلے چیفہ فارمی سٹاف ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ یہ معایدہ کیا تھا کہ آپ عمران خان کی حکومت گرائیں ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے چیفہ فارمی سٹاف کے اب اس کو ہم تاریخ کے کسوٹی پر پرکتے ہیں جب دیکھا جاتا ہے کہ یہ تقریباً چھے ماہ کے جناب ندیم انجم اور آئیس پی آر کے جو ترجمان تھے انہوں نے جو ہے ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا جناب ندیم انجم جو آئیس آئے کے ہیڈ ہے جناب ندیم انجم انہوں نے بتایا تھا کہ پچھلے مارچ یعنی مارچ بائیس کی بات کی تھی انہوں نے کہ جب میرے خیال میں آٹھ مارچ کو یا سات مارچ کو ہاں آٹھ مارچ کو عمران خان کے خلاب نو ٹرسٹ موشن جمع کرائے گایا تھا اسلام آباد کے نیشن اسیمبلی کے سیکریٹریٹ میں تو اس کے بعد جنرل باجوہ کو عمران خان نے کہا تھا یہ ندیم انجم نے خود بتایا تھا کہ ہم تم کو ان لیمیٹیڈ انڈیفینیٹ جو ہے ایکسٹینشن دے دیں گے تم خالی یہ نون لیگ والوں کی جو یہ نو ٹرسٹ موشن ہے اس کو فیل کرا دو یہ الگ بات ہے کہ ایسا ہوا نہیں اچھا ابھی اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نواز شریف نے باجوہ کو یہ کہا تھا حقیقت میں تو عمران خان نے باجوہ کو کہا تھا اور اگر ایسا ہوتا تو پھر باجوہ جو ہے اگر اس کو ایکسٹینشن چاہیے ہوتی تو پھر وہ عمران خان کی بات مال لیتا اور عمران خان وزیراعظم رہ جاتا تو ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ جو تاریخ میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ عمران خان کے اس دعوے کی نفی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ پیچھنی جو ایسٹینشمنٹ تھی یعنی جنرل باجوہ کی وہ بات کر رہا ہے کہ وہ سیاست میں بہت مداخلت کرتی تھی اور اس کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل آسیم مونیر جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ اسی حرکتوں میں ملویس نہیں ہیں تو عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے ابھی تک اس کی کوئی شہادت نہیں ملی کوئی گواہی نہیں ملی اسی لیے میں چاہوں گا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پریزنٹ میں اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ یعنی شک کا جو ہے فائدہ دینا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے یہ اس سلسلے میں ایسی نیت نہ رکھتے ہوں لیکن اسی وقت ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے یعنی یہ اس طرح سے وہ ان کو دعوت دیتا ہے کہ آپ آئیے یا کے سیاست میں حصہ لیجے وہ کہتا ہے کہ یہ پریزنٹ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاسی جو کچھ ہو رہی ہے اٹھا پٹھا ہو رہی ہے ملک میں اس سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے اور اس کی وجہ سے جو عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس طرح سے عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں جو ایک کھائی ہے یا ایک گلف ہے جو وہ بڑھتی جا رہی ہے جو خلیج ہے وہ بڑھتی جا رہے اور اسی لیے یعنی بکول اس کا مطلب وہ دعوت دے رہا ہے سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو آپ آئیے اور ان کے حقوق کی حفاظت بکول اس کے عوام کے حقوق کی حفاظت کیجئے اور مجھے واپس وزیراعظم بنا دیجئے ناظرین ہمیں نہیں لگ رہا کہ جس لالچ میں جناب امران خان نے پنجاب کی اور خابر پختون پاکی اسیملیوں کو تحلیل کروایا کہ اس کے نوے دن کے اندر اندر دوسرے انتخابات ہو جائیں گے وہ ہوں گے کیونکہ ویسے تو اصولی طور پر اس کے گورنروں کو فوراں نئے انتخابات کیلئے ڈیٹ دینی چاہیے لیکن ابھی تو ان دونوں گورنروں نے دو روز کے بر یہ کہا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ایسے وقت میں جب پہلے ہی ملک کے معاشی حالات بہت خراب ہیں معیشیت ڈول ڈرمز میں ہے ایسے وقت میں دو دو مرحلوں میں ملک میں انتخابات کرائے جائیں یعنی پہلے دونوں صبحوں کی صبحی اسمبلی کے انتخابات کرائے جائیں اور نیشنل اسمبلی کے بھی زمنی انتخابات جو سٹے جن کی اسطیفے منظور پھر بعد میں اگست میں تو ویسے بھی یہ اسمبلی جو ہے نیشنل اسمبلی کا تینئور پورا ہو رہا ہے تو اس کے تین مہینے بعد یعنی اکتوبر میں تو ویسے بھی الیکشن ہونے ہی ہیں تو اسی لیے دونوں گورنروں کا یہ خیال ہے کہ دو دو مرحلوں میں جو الیکشن کروانا ملک کے مقاد میں نہیں ہے ساتھ ساتھ مزے کے بات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم انتخابات سے بھاگ نہیں رہے ہیں ہم نے پہلے بھی اس سے بھی بدتر حالات میں انتخابات جو کروائے ہیں اور فیس کیے ہیں اسی لیے ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن اب ظاہر ہے پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے سرکار جب بھی کوئی بھی کام کروانا چاہتی ہے تو وہ اس کو ملک کے مفاد میں قرار دے کر دیتی ہے چاہتی طرح دو اسپیشل اسسٹنٹ ہے خصوصی معاون وزیراعظم کے ایک عطاولہ طرد اور ایک ملک احمد خان انہوں نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا کہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ملک کے کانسٹیٹویشن میں یعنی سیونٹی تھری کا جو آئین ہے پاکستان میں اس میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ اسیمبلی کے ڈیزال ہونے کے بعد نوے دن کے اندر اندر انتخابات کروانا ضروری ہے اب جب ضروری نہیں ہے تو پھر وہ کیوں کروائیں گے اب یہ تو خیر کوٹ ہی بتا سکتی ہے ہم کو اور کیونکہ کوٹ ہوتی ہے جو ایکسپلین کرواتی ہے جو اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے جو بھی اسٹے چوٹری لا ہوتا ہے لگتا یہی ہے کہ یہ جنگ بھی پھر سے کوٹ میں ہی لڑی جائے گی انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میرے دخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازرہ کرم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ